سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کہ مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج منعقد ہوا اور حیرت کی بات ہے کہ شہباز شریف کی واپسی پر مطالبہ کیا گیا ان کے اپنے عراقین کی جانب سے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اور یہ کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرز حکمرانی کچھ خاص اچھی نہیں ہے اور پاکستان مسلمی قنون کو یہاں پر آ کے ان کی قیادت کو یہاں پر آ کے لیڈ کرنا چاہیے فیصلے لندن میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ پاکستان میں ہونے چاہیے اور پاکستان میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کیا جانا چاہیے ایک اور خبر ہے پنجاب کے حوالے سے آج پنجاب اسیملی کے کچھ عراقین جن کا تعلق مسلمی قنون اور ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار سے ملاقات کی عثمان بزار کی طرز حکمرانی پر کافی تنقید کی جاتی ہے لیکن آج ان کی ان طرز حکمرانی پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں ہماری تمام سپورٹ آپ کے ساتھ ہیں اور اسی خبر کا ایک فالو اپ یہ ہے کہ جب مسلمی قنون کو یہ پتا چلا کہ ان کے عراقین اسیملی نے ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی حمزہ شہباز کی جانب سے کافی سخت بیان سامنے آیا تو جن عراقین نے ملاقات کی تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں ہمیں ان کی طرز حکمرانی پر کوئی اعتراض نہیں ہے سب ہی لوٹے ہیں کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آئے یہ چل کیا رہا ہے کھچڑی پک رہی ہے اسی پر مزید بات کریں گے ساتھ ساتھ آج وزیراعظم نے چینی بہران پر تحقیقاتی کمیٹی جو ریپورٹ تھی اس میں ایک ہفتے کی محلت دے دی ہے کافی برہمی گزار انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر چینی بہران کا ذمہ دار کون ہے اس کا نام سامنے لائے جانا چاہیے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ردنان پر گزشتہ روز حملہ کیا گیا تھا مسلمی قنون کی جانب سے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بات سامنے آئے کہ دو رہزن تھے رہزنی کی یہ واردہ تھی گھڑی چھیننے کی کوشش کی گئی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر ردنان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ باتیں اب سامنے آئی ہیں کرونا وائرس کے والے سے بات کریں گے جب کرونا کا پہلا کیس سامنے آئے تھا تو ایک آہ جا رہا تھا کہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب پینک نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے کیونکہ پورے سن میں اب پندرہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اب پینک نہیں کریں گے تو کب پینک کریں گے تمام خبروں پر بات کریں گے سمی ابراہیم صاحب سینر تذیع کر رہے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانہ طاہر صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسے مزید بات کریں گے گفتگو کا غاز کریں گے سمی صاحب سے سمی صاحب کیا چل گیا رہا ہے یہ پنجاب میں آج ملاقات کی گئی ہے آرہ کین پنجاب اسیمیلی جن کا تعلق بس طرح ایک نون سے ہے کوئی نو کے قریب آرہ کین تھے جنہوں نے ملاقات کی ایک پاکستان پیپلز پارڈی سے جن کا تعلق ہے یہ کیا معاملات چلنا ہے کیا ہو رہا ہے فوروڈ بلوک بن رہا ہے فوروڈ بلوک کی بات ہے پہلے بھی سامنے آ رہے تھی لیکن کیا حقیقت کو روب مل رہا ہے اس کو ٹیکھیں جو لوگ مستمرک نون میں ہیں وہ تو خاصے پریشان ہے اس لیے کہ قیادت باہر چلی گئی ہے شہباز صاحب اور نواز صاحب باہر ہیں پاکستان میں مریم صاحبہ کسی سے ملنی رہی اور بڑے چند لوگوں کی ایکسیس ہے اور حمزہ شہباز صاحب جیل میں ہیں تو اب بلدیاتی الیکشن اگلے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہونے والا ہے تو جو لوگ پولٹیکس میں جن کی انویسٹمنٹ ہے وہ بہت پریشان ہے اور ان کو اب نظر نہیں آ رہا سامنے کہ یہ جو ساری صورتحال جس طرح سے قیادت نے اپنی جماعت کو کہ وہ کس طرف جائیں اور دوسری جو پارٹی کے اندر ایک رستہ کشی شروع ہو گئی ہے آج جو پارلمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا جس کو شاہد خاکان عباسی اور خواجہ عاصف صاحب نے مشترکہ طور پر صدارت کی اب آپ دیکھیں کہ اس حد تک صورتحال ہو گئی ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ سے عرض کروں گا کہ خواجہ عاصف صاحب شہباز شریف صاحب کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے خود بتایا کہ اجلاس میں بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ان کو واپس لائے جائے شاہد خاکان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب بڑی ان کی زبردست فلائٹ ہے روزانہ ٹاک شوز میں آ رہے ہیں پیر صابر شاہ جو مریم نواز صاحب سے بھی ملے ہیں پشنے دنوں آج وہ بہت ووکل تھے اور وہ بار بار انہوں نے کہا کہ بس اگر بیانیاں نواز شریف صاحب کا ہوا تو ہی پارٹی بچے گی وگر نہ پارٹی نہیں بچے گی تو مجھے لگ جی رہا ہے کہ شہباز صاحب کو جو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا گیا ان کو پارٹی کا پھر چیئرمین بھی بنایا گیا پھر وہ نواز شریف صاحب کو باہر بھی لے گئے بیچ میں خبریں آئیں کہ شاید وہ وزارت عظمہ کے امیدوار بن گئے ہیں مریم صاحبہ کے نہ جانے کی وجہ سے باہر اور کچھ اور قباتوں کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب پر وہ جو اعتماد تھا شاید وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا ایسا لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ پولٹیکس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے تو پارٹی کے اندر انہوں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ شہباز صاحب وزارعظم بنیں گے اور پھر نہیں بنایا تھا اب لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو حدہ ہے مجھے یہ لگتا ہے آج جو بات ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی میں اور اس میں کیارضی طور پر کسی کو یہ حدہ دے دیا جائے شاید کا کہانہ باسی کو بنا دیا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ساری رسہ کشی کی وجہ سے یہ جو محللاتی سازشیں ہیں اب شہباز صاحب جو آفیس آف دا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس سے بھی بحروم ہونے والے ہیں شاید یہ وہ جو انہوں نے موگ کی ہیں پارٹی کے اندر یہ ہمیں اس کی یہ جو رپلز ہیں یہ اس کا ایفیکٹ اچھا یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے پارٹی کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے مریم نواز کو باہر لے کر جائے جائے کس طرح سے شریف خاندان کے ایڈگر ساری خبریں گھوم رہی ہیں نون لکی جو اس وقت سیاست ہے کہ اس کے اندرونی کانی میں کیا یہ بھی ہے کہ ہم حالات پر بات نہیں کر رہے کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرزیں حکمرانی پر بات کی گئے کہ کافی بری ہے اور اس کا مسلمک نون کو فائدہ اٹھانا چاہیے تو اٹھا نہیں رہے فائدہ لیکن ساری جو سیاست ہو رہی ہے وہ کس طرح سے مریم نواز کو باہر نکالا جائے شہباز شریف نواز شریف ان کے گھرد گھوم رہی ہے تو باقی جواراکین ہیں ان میں کافی تشویش پھائی جاتی ہے سوالے سے دیکھیں دو چیزیں ہیں جس کے گز یہ پولٹیکس گھوم رہی ہے ایک تو یہ کہ جو کرپشن کے چارجز ہیں کسی طریقے سے جو لیڈرشپ ہے اپنی اس سے جان ٹھوڑانا چاہتی ہے جو مال ہے جو اتنی زیادہ دولت بنائی گئی ہے اتنی جہداد بنائی گئی ہے یہ اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں اور دوسری بات یہ کہ پولٹیکس میں ان کا گریپ پی رہے اور ان کا اقتدار میں آنا جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہے پارٹی جو ہے جو اسی پچاسی ارہکین ہیں یا جو لاکھوں ووٹرز ہیں یا جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے آج سے دس سال بارہ سال پہلے بھی جب دوازشنی صاحب باہر گئے تھے تو انہوں نے نہیں سوچا تھا وہ جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے تھے باقی ساری مسلم لیپ کے لوگ جیلوں میں گل سڑ گئے ابھی بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں وہ نوازشریف صاحب کو لے کے شہبازشریف صاحب باہر چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کوشش ان کی یہ تھی کہ کہیں یہ باہر آجائے مریم نواز صاحبہ تو جو پولٹیکس ہے پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پر سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی دیموکریسی نہیں ہے اور یہ خاندانی کلٹ ہے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جس کا بہت بڑا فائدہ تحریک انصاف کو ہوا ہے بہت ساری جوگوں پر جو تحریک انصاف کی گورننس ہے اس پر بڑے سوالیاں نشان ہیں لیکن کیونکہ اپوزیشن پر ان کے قائدین پر کرپشن کے اتنے چارجز ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو صرف محدود کر رکھا ہے کہ ان کے یہ جو الزامات ہیں یہ جو مقدمات ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ جائے اور پھر دوبارہ اقتدار میں وہ خود ہی آنا چاہتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا اب نواز شریف صاحب اپنے بھائی پر بھی اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور مریم سہوہ نے بندے پر بندہ چھوڑا ہوا ہے بات نہیں وہ کہتے ہیں وہ اب یہ ایک بڑا سوال ہے وہ کہتے ہیں جی میں اپنے والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوا اور میں پولٹکس نہیں کروں گی تو پاکستان پورا جو ہے وہ اگر جل جائے مر جائے کہیں چلا جائے وہ پولٹکس نہیں کریں گی کیونکہ وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے پریشان ہے تو خود یہ بینچ مارک انہوں نے تیہ کیے اور یہ سیاست انہی شخصیات کے گلد گھومتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بدلی ہے جس کی وجہ سے یہ پولٹکل پارٹیز کبھی آپ نے سکر کیا کہ بندے پر بندہ چھوڑا ہوا ہے تو سابق وزیراعظم شاہد کھاکنہ باسی ایک ویل نون نام ہے مسلم ایک نون کا سابق وزیراعظم رہے ہیں ان پر بھی کوئی بندہ چھوڑا گیا ہے کچھ ایسا میں نے سنایا کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو گفتگو کا لہجہ ہے اتنا نرم کیوں ہے یہ بھی باہر چھوٹ کر آئے ہیں لیکن کافی سخت گفتگو نہیں کر رہا ہے ان سے یہ ایسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ سخت انداز میں بات کریں گے تو کیا یہ وجہ ہے کہ ان پر بھی کوئی چیک ان بیلنس کیا گیا ہے کہ کہاں جا رہا ہی ہے بلکل یہ ریکھیں سابق شاہ صاحب نے جو تقریب کی آج کے پی کے سے جن کا تعلق ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ قائد کا بیانیاں اس پر بات کی جائے اگر قائد کا بیانیاں ہم نے چھوڑ دیا تو یہ پارٹی برباد ہو جائے گی تو وہ بسیکلی سنا کس کو رہتے لیکن ایسا نقبال صاحب اور شاید ساکرانباسی صاحب تو جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل ہی کوئی نیا سافت ویئر جیسے وہ جیل سے باہر آئے ہیں جیسے کمپیوٹر میں اپگریڈ ہو جاتا ہے نیا سافت ویئر وہ ایسا سافت ویئر اپگریڈ ہویا اس میں کہ وہ تو کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو شاید سسٹم والے جو ہیں ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی ایک صرف اور اس لیے انہوں نے یہ آج سابرشاہ صاحب انہوں نے تو بڑا کھول کے رکھ دیئے بات ساری تو وہ تو بلکل اس وقت شاید کا قرآن عباسی صاحب جو ہے وہ بظاہر تو بڑے کلوز کانفیڈانٹ ہیں ان کے مریم صاحبہ کے اور وہ نواز شریف صاحب کا بیانیاں لے کے چل رہے ہیں لیکن یہ پچھلے پانچ سات دنوں میں انہوں نے جو نرم نرم گفتگو کی ہے اس سے سارے کے سارے یہ لوگ پریشان ہو گئے ٹھیک ہے گروپ ایڈیٹر ایشی نیوز رانہ طاہر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہا اس سے مزید بات کریں گے رانہ طاہر صاحب بتائیے گا یہ چل کیا رہا ہے شہباز شریف ہے کہاں کیوں ہے کس لیے ہے کب واپس آئیں گے یہ باتیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت میں جو حکمران ہیں جو رہنمہ ہیں جو حکومت کی پارٹی ہے وہ تو ہی کہہ رہی تھی پاکستان طریق انصاف کی جانب سے کئی باری کہہ رہا رہا تھا کہ شہباز شریف کیوں نہیں آ رہا ہے لیکن اب ان کی جماعت کے سینئر رہنمہ بھی ابھی شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے کہاں ہیں یہاں پر آئیں یہاں پر آ کے پارٹی کو لیڈ کریں پاکستان طریق انصاف کو ٹف ٹائم دیں اب تو ان کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جی دیکھیں سلمان بات یہ ہے کہ میں سمی صاحب کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں اس قوم کے ساتھ ایک عجیب قسم کا کھلوار یہ شریف خاندان کر رہا ہے انہوں نے دیکھیں ابھی دو دن پہلے چار دن پہلے آپ رانہ سنواللہ کا بیان دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب بس اسی مہینے واپس آ رہے ہیں اور آج کے اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے سپیکر سے درخواست کی جائے کہ قائم و قام اپوزیشن کا احدہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ اس پہ اپنا بندہ نامزد کر سکے اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف نے نہیں آنا یا ان کو نواز شریف نے منع کر دیا ہے یا انہوں نے خود نہیں آنا اب نواز شریف نے شہباز شریف سے کہاں کہاں ہاتھ کیا یہ کس قدر توہین امیز بات ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا کہ یہ اگلے وزیر آزم ہوں گے اگلے ہی لمحے ان پہ کون سا دباؤ آیا تھا کہاں سے دباؤ آیا تھا نواز شریف پہ وہ تو پارٹی کے قائد ہیں انہوں نے شہباز شریف کا نام واپس لے کر شاید خاکانہ باسی کو وزیر آزم نامزد کر دیا چند ماہ پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے لیے انہوں نے اتنے ٹوپی ڈرامے کیے اسمبلی میں بائی کارٹ ہو رہا یہ ہو رہا جب تک اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن نہیں بنائیں گے جلاس نہیں چلیں گے یہ نہیں ہوگا جب پھر نواز شریف نے کہا کہ بھائی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیرمن نہیں چھوڑو نواز شریف اس وقت شہباز شریف صاحب نے وہ بھی چھوڑ دی رانہ تنویر صاحب بن گئے اب جو بات سمی صاحب نے کیا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈری بھی واپس لی جا رہی ہے تو یہ نواز شریف کی طرف سے ان پر مکمل عدم اعتماد ہے آج کے اجلاس میں جو بات کی گئی ہے قائم مقام اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے حوالے سے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں شریف خاندان نے جو سیاست کی ہے جب بھی یہ پھستے ہیں تو یہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں پھر یہ پرویز مشرف جن کو یہ عمر کہتے ہیں ان کے سامنے بھی درخواست گزار ہوتے ہیں کہ ہماری سزا معاف کر دی جائے اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر یہ خود سب سے بڑے فیرون بن جاتے ہیں اب یہ سارا جو ان کا کوششیں تھیں وہ ختم ہو گئیں انہوں نے سوچا تھا کہ جی ہم کوئی نہ کوئی تھوڑا سا نرم گفتگو کریں گے کوئی کچھ کرے گا لیکن اب جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ کوئی اپنی گیم کر رہے ہیں اور اس گیم کے نتیجے میں وہ میری فیملی کو یعنی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جو وزیر آزم بنانے کے لیے سارا تانہ بانہ بنا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب وزیر آزم ہاؤس سے باہر ہوئے وہ ان کی خواہش جو ہے وہ ختم ہوتی جا اپنا دم توڑتی نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو اس لیے ایک ایک کر کے وہ شباز شریف صاحب کو کارنر کرتے جا رہے ہیں اور جہاں تک ابھی بات سمی صاحب نے کیا پیر سابر شاہ اس کے بیانیوں کو لے کر آگئی نہیں چل رہے ہو اسمبلی میں تمہاری کارکردگی بڑی افسوسناک ہے یہ پیر سابر شاہ نے آج کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کہا ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوئے سابر شاہ کی بات اپنی جگہ پہ لیکن پھر مسلمی قنون کا بیانیاں ہے کیا ہم نے نواز شریف کا بیانیاں چیک کیا نواز شریف کا بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دو اگریسیف مریم نواز کو دیکھتے تھے اگریشن ان کے اندر بھرا ہوا تھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف کی سیاست نواز شریف کی سیاست بلطول ملطف تھی جب وہ وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب اس وقت یہ کہتے تھے مفاہمت کی بات کی جائے مفاہمت سے آگے بڑھا جائے دونوں کی طرز حکمرانی طرز گفتگو بلکل الگ تھا تو اب بیانیاں ہے کیا جس کی ذکر ان کا ثابت شاہ صاحب کر رہے تھے ووٹ کو عزت دو یہی بیانیاں لے کے چلیں دیکھیں نواز شریف صاحب کبھی کوئی بیانیاں نہیں ہے آج انہیں پھر کوئی بات کہہ دی جائے کہ آپ کو اقتدار مل جائے گا وہ بھی چھوڑ دیں گے یہ سارا اسی لیے ہو رہا ہے کہ جی ہم سے بات کرو اب کدھر گئی محترمہ مریم نواز صاحب اب بڑی اگریسیف گفتگو کر رہی تھی جو لیڈر نہ جھکنے والے ہوتے ہیں وہ پھر خاموش ہو کر نہیں بیٹھ جاتے وہ پھر مسئلتوں کا شکار نہیں ہوتے یہ تو ایک بہانہ ہے کہ جی والد صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی پریشان ہے اگریسین پہ جائیں یا پھر مفاہمت کی بات کریں اس میں کشمکش میں ہے پارٹی میں آدھے لوگ اس طرف ہیں آدھے لوگ اس طرف ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب اسیملی وینٹ جو نون لی کے عراقین انہوں نے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کی ہے ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشنز ہوں گے اگلے الیکشنز میں بھی شریف برادران تو نہیں آتے ایسا ان کو نظر آ رہا ہوگا جب انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی وفاداری بدل دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے سلمان کہ یہ جو ہے نا اگلا الیکشن بلدیاتی آ رہا ہے بہت جلد پنجاب میں اور ارکان اسمبلی کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انہیں یہ ہے کہ اگر یہ نہیں آتے شباز شریف صاحب بھی واپس نہیں آتے تو ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے اور مسلم لیگ کی ہسٹری بڑی تابناک ہے یہ تو بات سمی صاحب پہلے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں کر چکے ہیں کہ ان کے پینتیس چالیس لوگ جو ہیں وہ تو عمران خان نے رکا ہوا ہے وہ تو ہر وقت تیار ہیں ان کے فارورڈ بلاک بنانے کے لیے جی اجرے سمی صاحب یہ بتائیے گا اب پنجاب اسمبلی میں جو ساری صورتحال ہے آج تقریبا میرے خیال سے نو عراقین تھے جو نون لیگ کے انہوں نے ملاقات کی کچھ کہہ رہا ہے چھے عراقین نے ملاقات کی تھی اور نشاہ ڈاہ صاحب کا میں بیان سن رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سب ہی کچھ لوٹا ہے ہر کوئی لوٹا ہے نواز شریف صاحب بھی لوٹا تھے یوسف رضا گلانی صاحب بھی لوٹا تھے شامد قریش صاحب بھی لوٹا ہے تو اگر ہم پارٹی بدل لیتے ہیں سیاسی فرداری بدل لیتے ہیں تو کوئی اتنی کوئی اچمبے کی بات نہیں ہوگی تو اگر اس نہج پر آگئے ہیں کہ یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی کشتی پنجاب میں مزید ہچکولے کھا رہی ہے دیکھیں میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جو عثمان رضا صاحب کی حکومت ہے وہ بہت مضبوط فٹنگ پر کھڑی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو اطلاع ہے کم از کم بھی پینتالیس سے پچاس عراقین سبائی اسمبلی پنجاب کے وہ تحریک انصاف سے انٹچ ہیں اور وہ اگر کہیں کوئی نو کانفیڈنس آتی ہے یا کوئی حکومتی اتحادی کسی وجہ سے چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ تحریک انصاف کے چیف مصر کو ووٹ دیں گے تو یہ بنیادی طور پر جو عثمان بزدار صاحب کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو مضبوط کیا گیا ہے اور اسی طرح وفاق میں بھی یہی صورتحال ہے ایک گروپ ہے بڑا قومی اسمبلی کے ممبران کا جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے وہ عمران خان صاحب کے انہوں نے یقین دلایا تحریک انصاف کو کہ اگر کوئی نو کانفیڈنس موو ہوئی تو وہ عراقین جو ہیں وہ اس دن غیر حاضر ہوں گے کم از کم اور کیونکہ جو تحریک ادمت ماد آتی ہے پھر اس میں اس پارٹی کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نمبر پورا کریں تو وہ یہ بسیکلی ایک طرح کی آپ سمجھیں انشورنس ہے عمران خان صاحب کی مرکز میں اور صوبے میں عثمان برزار صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آپ جرد کیا کہ جو نون لیگ کی پولٹکس تھی وہ کوئی نظریہ کی پولٹکس نہیں تھی ابھی رانہ صاحب سے آپ نے یہ سوال کیا کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے جو صابر شہ صاحب نے کہا دیکھیں جیسے ہی نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا مولانا فضل الرمان کے دھرنے کو استعمال کر کے تو وہ باہر سلے گئے علاج کے لیے اور جب وہ باہر گئے ہیں تو انہوں نے کوئی اپنے بیانیہ کے حوالے سے بات نہیں کی اور مریم صاحبہ بھی جب ان کو یہ احساس ہوا جب یہ پتہ چلا کہ آن جی کچھ ملنے والا ہے ہم لوگ باہر جا رہے ہیں والد صاحب چلے گئے ہیں باہر میں بھی چلی جاؤں گی اور پھر یہ کہانی دکھائی گئی کہ جی گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو وہ ان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اب کیونکہ وہ جو چیز جس پر ان کو لیورن کیا گیا تھا وہ بلکل یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کچھ آدمی کو چھت پر چڑھا کے تو سیڑھی پیچھے سے کھینچ لیں تو یہ کہا گیا کہ جی بلکل ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور اس چکمے میں اس شیشے میں اتر گئے نواز شریف صاحب اور باہر چلے گئے اور شہباز صاحب بھی چلے گئے تو لیکن پھر وہ سیچویشن تبیل ہوئی اور ان کو یہ احساس ہوا کہ جناب یہ نہیں ہونے والا تو وہ دوبارہ صابر شاہ کے ذریعے آ گیا کہ وہ بیانیاں لے کے آئیں آپ وہ بیانیاں دیں تو یہ پولٹکس جو ہے اس وقت یہ اس طرح فکردار میں آنے کے لیے اپنے آپ کو کرپشن کے چارجز سے بچانے کے لیے لوٹا ہوا مال ہڑپ کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے جو پارٹی کے اندر جو ممبران اسمبلی ہیں جنہوں نے دو دو چار چار کروڑ روپیہ لگا کے سیٹھ حاصل کی ہیں وہ بھی پھر اسی طرح چھترے بے مہار ہوتے ہیں اور اپنا مفاد دیکھتے ہیں میں نے پہلے شہباز شریف کا کردار شہباز شریف کا کیا کردار ہے کیونکہ وہ تو بالکل خاموش ہیں اگر نواز شریف صاحب ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور تو ان کو یہاں پر آ کے فرینٹ فوٹ پہ کھیلنا چاہیے کیونکہ آج جو پارٹی کا اجلاس ہوئے تھا اس میں کہا تھا طرز حکمانی پاکستان طریقہ صاحب کی اچھی نہیں ہے ہر طرف مہنگائی ہے لوگ مہنگائی کے مارے مر رہے ہیں ہر طرف بہران چل رہا ہے تو اس وقت مسلمی قنون ایک اچھی پوزیشن میں ہو سکتی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تو شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا اپنا بیانیاں ایک اچھی ایڈمسٹریٹر رہے ہیں پنجاب میں ایک اچھی انہوں نے حکومت چلائی ہے تو وہ اس وقت کیوں خاموش ہیں یہ تو آپ بڑے ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی حکومت چلائی ہے یہ اچھی حکومت ہوتی ہے میں نے کشادتگی کا مظاہرہ کیا تھوڑا نہیں یہ دیکھیں نا آپ پورے ساؤتھ پنجاب کو بھوکا ننگا کر کے لاہور شہر میں آکے ایک ہزار ایرب روپے کے ٹرانسپورٹ کے منصوبے شروع کیے جو ٹوٹل سات سے آتھ پرسنٹ پاپولیشن جو ہے لاہور کی استعمال کرے گی اور چھپن کمپنیاں بنائیں کروڑوں روپے کھا گیا یہ پورا پنجاب جو ہے نا وہ برباد ہے تو یہ کوئی برحال یہ ایک میتھ ہے کہ یہ اچھی ایڈمنسٹریشن تھی شہباد صاحب کی لیکن شہباد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ساری وہ نیگوسٹیشن کر رہے تھے اپنے بھائی جان سے انہوں نے بات کہی کہ ایسا ایسا ہو جائے گا بھائی جان باہر چلے گئے اب جب وہ باتیں نہیں ہو رہی تو اب شہباد صاحب پھر لے کے آئے پھر انہی سار کو بھی وہاں پر آئے ساری بڑی کوششیں کی انہوں نے خواجہ حاصل زیانیاں لیکن نواز شریف صاحب کسی بھی طرح باہر نہیں آتی اور وہ اگر ان کے ساتھ تو ڈیل نہیں ہوتی تو وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو شہباد صاحب تو فرص گئے ہیں جو انہوں نے بھائی کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو نہیں رہا میں نے پہلے کہا نا کہ چھت پر آکے نیچے سے سڑی کھینچ لی گئی ہے اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب وہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے استعمال کر کے چیزوں کو کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو آفیس ہے اس کو وہ بچا سکیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کروا سکتے اور نواز شریف صاحب نے ڈیسائسیو موو کر دی ہے وہ جو پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں دیکھنا آدھے سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوئے تو پارٹی تو ٹوپوٹ کیونکہ ہی ہے پارٹی کے اندر لوگوں نے اپنا اگلا الیکشن لڑنا ہے بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں وہاں پر اپنا اثر اور سوخ رکھنا ہے تو یہ تم چلے گئے باہر اور سپریم کورٹ سے نائل ہے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کہتی ہے جی اپنے اببا کے علاج کے علاوہ میں نے کچھ کرنا نہیں ہے شہباز صاحب یہ کہہ کہ کہتے مسلم لیگ نون کے ورکرز کا تلک جیتنے کے لیے کہ وہ پارٹی کو پوری طرح سبال سکیں بظاہر یہ نعرہ لگایا کہ میں بھائی کے علاج کے لیے جا رہا ہوں لیکن جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اس کو کہیں پایا تکمیل تک لے کے جانا تھا اس کو کہیں اینڈ تک لے کے جانا تھا وہ انفارچنیٹلی فور ویریس ریزن وہ نہیں ہو پا رہی تو اب اس لیے ان کی پوزیشن بہت بھیک ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا کریں گے لیکن اس طرح بہت کمزور نظر آ رہے ہیں تو رانہ صاحب ہی بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے یا پھر ادراک کرنا نہیں چاہ رہے کہ پاکستان میں ان کی جماعت اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے آج جو پارلیمانی پارٹی کا جلاس ہوتا ہے بیشتر آقین اس میں موجود نہیں تھے پھر ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب اسیمبلی کے آقین تھے وہ شہباز شریف جو وزیر پنجاب عثمان بزار سے ملاقات کر رہے ہیں حمزہ شہباز سے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں شاہد خاقہ نباسی کا ایسن اقبال صاحب کا ان کا رویہ اب نرم ہوتا جا رہا ہے تو ان کو نہیں لگ رہا کہ جس کے سہارے وہ مریم نباس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پارٹی کے سہارے وہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے رکھیں دیدر ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر کس سہارے وہ سیاست کریں گے دوبارہ دیکھیں سلمان بات یہ ہے کہ آج جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی نا کوئی دو الگ الگ سیاسی جماعتوں کی میٹنگ تو نہیں تھی اور خاجہ آصف صاحب اس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں پارٹی اجلاس جو پارلیمانی پارٹی کا ہوتا ہے اس کی صدارت پارلیمانی لیڈر کرتا ہے تو یہ مشترکہ صدارت کہاں سے آگئی اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر خاجہ آصف کا گروپ اور شاید خاکان عباسی کا گروپ موجود ہے جو مشترکہ صدارت کی بات کی گئی گروپ بندیاں پہلے بھی تھی نا ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان کی حکومت تھی تب بھی گروپ بندیاں موجود تھی تب بھی یہ حکومت لے کے چل رہے تھے اس وقت تو گروپ بندیاں تھی تو نواز شریف صاحب خود موجود تھے تو اس لیے کام چل جاتا تھا مسلم لیگ نون سلمان اقتدار کی پارٹی ہے یہ دودھ پینے والے مجنو ہے یہ کبھی بھی اقتدار سے دور نہیں رہ سکتے آپ پیچھلے تھوڑے چلے جائیں پیچھے جب غلام حیدر وائن صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور جب اس وقت کے صدر مملکت غلام اساق خانے نیشنل اسمبلی توڑ دی نواز شریف فارغ ہو گئے تو مسلم لیگ نون کے اپنے ارکان اسمبلی نے پنجاب اسمبلی میں غلام حیدر وائن کے خلاف تحریک عدم بندور کی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک یہاں بڑھ لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا کچھ مزید ٹاپکس بھی شامل کریں گے پروگرام کا حصہ بنائیں گے پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گزش طراز ڈاکٹر ادنان تر ادنان کیا گیا اور جیسے یہ حملہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم اگنون کی جانب سے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی لیکن آج صورتحال واضح ہوئی ڈاکٹر ادنان نے بھی بیان دیا اور ساتھ ساتھ آفیشل سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ دو رازن تھے جنہوں نے گھڑی شیننے کی کوشش کی تھی جس زوران مزاعمت ہوئی مزاعمت پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو چوٹے بھی آئیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک ٹویٹ کیا گیا شریف خاندان کی فیملی کے جانب سے اور یہ کہا گیا بخید اس میں لکھا گیا کہ پاکستان طریق انصاف کے ہنڈوں نے ان پر حاملہ کیا لیکن جب آج آفیشل سٹیٹمنٹ آیا تو وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی گئی سمیسا بھی بتائیے گا یہ باکلاہٹ ہے گبراہٹ ہے پارٹی اپنے ہاتھ سے نکلتی بھی صورتحال ہے یا پھر کوئی چیز ملنے ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کیا ہے کیا یہ رہا صاحب میری آواز آرہی آپ کو آپ مسکر آرہے ہیں آپ بلائیے گا آپ کو سمجھ آرہی کیا چل رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے سلمان کہ یہ جو ساری ڈراما انہوں نے اس کو ڈرامائی شکل دینے کی کوشش کی یہ کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ لاہور میں واقعہ ہوا کہ یہ طریق انصاف کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیں گے لندن پولیس جو ہے وہ بڑی پروفیشنل پولیس ہے حقائق تو سامنے آ جانے آپ اوروں کو چھوڑیں آپ شہباز شریف کا بیان دیکھیں سلمان کس قدر ایک شخص جو تین مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیرعالہ رہا ہے اس کو پتا ہے لا آرڈ آرڈر کیا ہوتا ہے اور لندن میں بیٹھ کر ایسی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر ادنان پر حملہ ایک سوچی سمجھی واردات ہے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے مقصد نواز شریف کے علاج کو متاثر کرنا ہے اوہ بھئی شباز شریف صاحب خدا کا خوف کرو لندن پولیس دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی کہ یہ واردہ تھی کیا آپ ہر چیز کو کیوں سیاسی رنگ دیتے ہیں آپ نواز شریف کی بیماری کو سیاسی رنگ دیتے ہیں آپ ہر چیز میں اپنی سیاست اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ قوم کو مختلف اوقات میں کبھی کسی جنجل میں ڈالتے ہیں کبھی پارٹی کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں یہ ٹوپی ڈرامیں ان کو چھوڑنے چاہیے بہت افسوسناک بات ہے ڈاکٹر ادنان پر حملہ لیکن شہباز شریف صاحب نے میں سمجھ چاہوں کہ یہ انتہائی بھونڈی حرکت کی ہے یہ بیان دے کر کہ یہ ایک سوچی سمجھی واردات ہے اور بقیدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی ہے جی سلمان اچھا سمجھ صاحب بھی بتائیے گا کہ غالباً میں نے جو بیان پڑا ہے ڈاکٹر ادنان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان پر جو یہ حملہ کیا گیا یہ رازن تھے گھڑی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران انہوں نے مضاعمت کی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آج اسٹیٹمنٹ بھی بزابطہ طور پر آ گیا اور اس طرح واقعہ گیا گیا کہ یہ ایک معمولی سی ایک واردات تھی جو معمول کی ایک واردات ہوتی ہے اس طرح کی وارداتی اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن شہوائش شریف صاحب کا بیان مسلمین قنون کا اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش یہ گھبرہت ہے ان کی جانب سے کہ پارٹی نکل رہی یہاں سے تو پاکستان طریقہ انصاف پر حملہ ہی کر دو یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا اٹھا ہے میں یہ میرے سامنے ہی اسٹیٹمنٹ میں یہ پڑھ دیتا ہوں یہ جو ان کی انفرمیشن مینجر ہے اب یہ پولیس کا اپیشن قیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ روبری ہے اور یہ کوئی روڈ وار اس میں استعمال نہیں ہوئے جو جس طریقے سے سارا میناج پاکستان کا میڈیا بھی چلاتا ہے شیئرن روڈ سے مارا گیا سر کی سکل کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور سکل ٹوٹ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے تو وہ اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ بیان کا ذکر کر رہے ہیں دیکھیں یہ کلاسک ایکزمپل ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے جب ان کو کرپشن کے چارجز میں پکڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یہ ہماری victimization ہو رہی ہے لندن میں چوری کی ماردات ہوئی ہے وہاں پر دیکھیں آج کل کرونا کی وجہ سے ہر بندے نے وہ ماسک پہنے ہوئے تو جناب یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ نکاپ پوش دو نکاپ پوش داکٹر دنان پر حملہ آور ہو گئے اور ان سے انہوں نے وہ چھین لیا اچھا اور دیکھیں یہ جناب پر یہ واقعہ ہوئا ہے میری بھی کچھ لندن میں دوستوں سے بات ہوئی ہے وہاں پر سیسٹینی فوٹیج نہیں ہے اور یہ ان کے گھر کے پاس یہ واق کر کے آ رہے تھے تو جو ایک فرنیچر کی دکان ہے اس سے آگے یہ جب مڑے ہیں تو وہاں پر ان کو انہوں نے زبوچا ان کی گھڑی چھینی ہے اور ان کو ظاہر ہے تھوڑا بہت مارا پیٹا ہو گا اور وہ چلے گئے لیکن اگر کوئی نواز صاحب اور شہباز صاحب کے پیچھے تھا تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بھی تو لندن میں پھر رہے ہیں حملہ اگر ہونا ہوتا تو ان پر حملہ ہونا تھا تو یہ ایک منظم سازش لیکن یہ ہر چیز میں پاکستان کی ایجنسیوں کو یا تحریک انصاف کو ملوث کرتے ہیں کہ منظم سازش ہے اور اس کی ہم جناب یہ کرتے ہیں بڑی اور یہ سانے آ جائیں گے اور اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہم پر حملہ کر چکے ہیں تحریک انصاف کے لوگ حملہ کریں گے کرنا بھی ہوا کسی نے تو وہ جو مین کام کہ یہ ڈاکٹر دنان پر کسی نے اگزیمپل ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے اس کو یہ ٹویسٹ کر کے رنگ اس کو کچھ اور دیتے ہیں اور ہر چیز ان کے مزیق پولیٹکس ہے اور اپنی یہ شیبان شریف صاحب وہ پوزیشن لیڈر ہیں اور جیسا کہ رانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک منجیو سیاست دان ہے ان کی جانب سے ایسا بیان دینا بینا بات کیے دوکٹر دنان سے جن پر خود یہ حملہ ہوا اور اس طرح سے بیان دے دینا کہ یہ سیاسی رنگ ہے اور نگاہ پوشوں نے حملہ کیا جب آپ کو پتا ہے کہ لندن پولیس ہر چیز سامنے لیائے گی یہاں پر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں وہاں پر نہیں ہوتے لیکن ہر چیز سامنے آ جائے گی تحقیقات میں ہر چیز پتا چل جائے گی ممکن ابھی تک تو کوئی گرفتاری نہیں ہے آگے چل کے گرفتاری بھی ہو جائے شیبان شریف کا ایسا بیان دینا آپ کو سمجھ آتا ہے منطق ہے اس کی کوئی دیکھیں منطق اس کی لندن پولیس بھی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی بڑی مرضی کا کام کرتے ہیں والتاب حسین کو انہوں نے پتا نہیں کتنی دفعہ پکڑا اور چھوڑا اور لندن نے ان کو واپس نہیں کیا وہ بھی اپنے مفادات کے تحت جو جو ان کو فائدہ دیتا ہے اس کے مطابق ہی وہ ریپورٹ بنا کے دیتے ہیں لیکن اس میں تو شہباد صاحب نے جو بات کہی ہے نا وہ ایکچلی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہر کیز کا الزام تحریک انصاف پر یا پاکستان کے ایجنسیوں پر ڈالنا ہے اور جو اصل واقعہ ہے عوام کو گمنا کرنے کے لیے اس کو کوئی اور ہی رنگ دینا ہے تو یہ بسیکلی ایک پسٹ دینے کی کوشش کی ہے ہمدردیاں لینے کی کوشش کی ہے اور اب ایک بہانہ بنائیں گے کہ جناب دیکھیں وہ تو اگر معالج کو بھی یہاں پر لندن میں محفوظ نہیں اور منظم عملے ہو رہے ہیں تو اگر وہ پاکستان چلے گا تو کیا ہوگا جیسے رانہ صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے پاکستان نہیں آنا یہ بہت مسئلہ ہے ان کے لیے جیل بڑا مسئلہ ہے بھائی پہلے بھی یہ اسی طرح گئے تھے سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور ابھی یہ وہاں پر کوئی آنے کے لیے گئے ہیں اور اگر انہوں نے آنا ہوتا تو آج یہ بات ہوتی کہ جناب یہ قائم مقاب ہوتا کریٹ کریں لیڈر آف دا اپوزیشن کا کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے اور دو بندے صدارت کر رہے ہیں اور اچھی ٹوٹل میمبر ہیں چالیس آئے ہیں ان کی بھی صدارت دو بندوں نے کی ہے ایک خواجہ عاصف نے اور ایک شاید کا کانباسی نے اور وٹس اپ گروپ سے خواجہ عاصف کو نکالا گیا ہے پہلے سب کو سامنے سب کے پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور خواجہ عاصف ابھی بھی وہاں پر تھے امیر مقام بھی وہاں پر تھے بڑی کوشش کی انہوں نے لوگوں نے کہ کسی طریقے سے چودرین نصار کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو جائے وہ جو تھا سارا ایشیو تو یہ معاملہ ہوا پھر چودرین نصار صاحب نے ملاقات تو نہیں کی تھی نہ ان کی خواہش انہوں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا اندر کی سوری کیا ہے کچھ ملاقات ملاقات ہوئی ان کی نہیں ہوئی نہیں ملاقات کوئی نہیں ہوئی وہ شہباز صاحب کی بڑی کوشش اور خواہش تھی اور کہ جناب وہ کچھ ہو جائے کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ شہباز صاحب نے تو وہ تو جب اوپر چڑ گیا تو نیچے سے سیڑھی کھینچ نہیں گئی اب ظاہر ہے ٹی وی ہے بہت ساری باتیں کھی نہیں جا سکتی تو شہباز صاحب تو اپنی مصیبت پہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے انہوں نے بلایا تھا نصار صاحب کو کیونکہ بہت ساری گارنٹییں چاہیے تھیں تو نصار صاحب ہی گارنٹی دے سکتے تھے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول تھے تو وہ نواشوی صاحب اپنی ان کی پولیٹکس ہے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا آخری دم پہ وہ کیا کریں تو وہ تو بچارے شہباز صاحب تو اس وقت بلکل بکیار کروں وہ تو بہت بھی اس وقت مصیبت میں ہے تو آپ بار بار یہ مثال دے رہے نا تو مجھے وہ مولانا صاحب کا نام جو ہے وہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے کہ اوپر چڑ گا نیچے سے سیڑھی کیچ لی آج میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا وہ بھی ایسی بائن کر رہا ہے کہ مجھے ہی کہا گیا تھا کہ جنوری تک معاملات بہتر ہو جائیں گے ساری صورتحال بہتر ہو جائے گی کافلی کو سامنے کیا گیا فیس سامنے ان کا رکھ کے ہم اسے یقین دیہانیاں کروائی گئیں تو کافلی تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن جنہوں نے مجھ سے یقین دیہانیاں کروائی ہیں وہ اس کا پاس رکھیں تو یہ آپ جو مثال دے رہے ہیں یہ ان پہ بھی پوری اترتی ہے دیکھیں وہ تو بہت جھوٹ بول رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں قابل احترام ہے لیکن اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ آپ ذرا ان کی تکاریر اٹھا کے دیکھ لینا انہوں نے کہا جی یہ بس جانے والے ہیں آنے والے ہیں پھر انہوں نے کہا جی میں اب دھرنے کا پلان بھی شروع کر رہا ہوں تب انہوں نے یہ نہیں کہا وہاں سے جب وہ نکلے ہیں کہ جی مجھے یہ کہہ دیئے ہیں وہ تو باپ کی بات ہے اس وقت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زیڈ تک پلان ہے ہمارے پاس پلان بھی ہے پھر پلان سی ہے تب تو وہ ان پلان سے تکر کر رہے تھے یہ تو جب وہ سارے پلان ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں گارنٹی دی گئی تھی اب بھئی آپ کی بات پر کون یقین کرے گا کہ آپ کو کس نے گارنٹی دی اور آپ تو جمہوریت کے خلاف ساتھ سے کر رہے ہیں آپ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو پھر اسی لیے پرائیم میسٹر نے کہا تھا کہ میں کروں گا تو یہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ تو ایک انتہائی فرسٹیشن میں آکے یہ بات کر رہے ہیں جب کچھ نہیں ہے کہ یہ ہم بتا دیں گے اچھا فرسٹیشن میں آکے یہ بات کر رہا ہے اران صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے یہ مولانا صاحب جو ساری گفتگو کر رہے ہیں اے سے لے کے زیڈ تک ان کے پاس پلان تھا لیکن کوئی پلان ان کا فلحال کامیاب ہوتا وہاں نظر نہیں آیا تو اب انہوں نے کہا کہ جینوری تک مجھے کہا گیا تھا کہ جینوری تک معاملات بہتر ہو جائیں گے اب نہیں ہوئے تو کیا ہے ان کو کیا یقین دہانیہ کرائی گئی تھی کرائی بھی گئی تھی یا ایسی ہی کچھ بات کر رہا ہے دیکھیں سلمان بات یہ ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب سے میرا ایک بڑا نیازمندی کا تعلق واسطہ ہے وہ بڑے اچھے انسان ہے لیکن مولانا نے یہ بات کر کے خود یہ ثابت کر دیا کہ ان کی دوریاں کوئی حلائے تو وہ بھاگتے دورتے ہیں تو یہ تو انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر آگے نہیں بڑھتے ہیں نہ ان کا کوئی حکومت سے مسئلہ ہے وہ تو دوریاں ہلانے پر چلتے ہیں یہ بات کر کے تو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل عمان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کسی اور کے بارے میں انہوں نے کیا کہنی ہے بات کہ یہ اپنا کس کے ایجنٹ ہیں کس کے کہنے پر مولانا صاحب سارا کچھ کر رہے ہیں بہت محترم آدمی ہیں میں ذاتی طور پر ان کا بڑا اترام کرتا ہوں لیکن یہ کہ اس طرح کے بیانات دے کر مولانا اپنی سیاسی حیثیت جو ہے وہ پہلے ہی الیکشن ہار چکے ہیں اس کو مزید خراب کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی معقول بات ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بھی کچھ سٹوریز پر ذکر کریں گے اور وزیراعظم کی زیر صدارہ تاج وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقید ہوا اور چینی بہران پر تحقیقاتی ریپورٹ میں ایک ہفتے کی مولت دے دی گئے ریپورٹ ابھی تک جمع نہیں کرائے گے جس پر وزیراعظم صاحب کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی زیر صدارہ تاج وفاقی کابینہ کے اجلاس منعقید ہوا اور چینی بہران جو کہ کچھ عرصے پہلے تھا پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت دی کر رہی تھی کہ کوئی چینی بہران نہیں ہے یہ خامہ خیمہ مصنوعی بات پھیلائی ہوئی ہے اس پر تحقیقاتی ریپورٹ میں ایک ہفتے کی محلت وزیراعظم صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اور آج تحقیقاتی ریپورٹ جمع نہ کرانے پر برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ہے سمی صاحب یہ موجود ہے ان سے مزید بات کریں گے سمی صاحب بتائیے کہ تاخیر ہو رہی ہے یہ پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت تو کہہ رہی تھی کہ کوئی بہران نہیں ہے تو پھر تحقیقاتی ریپورٹ میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے کیوں آج جمع نہیں کرائے گئی دیکھیں یہ تحقیقاتی ریپورٹ اب جمع ہوگی اور یہ جو آپ کو آج عثمان بزدار سے کچھ نون لی کے ایمپیرز میں جو ملاقات کی ہے یہ جو پرائیم میسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ کوئی بھی ہو بھلے وہ تحریک انصاف کا بھی ہو یہ بنیادی طور پر اس حتماد سے وہ بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی اگر حکومتی آدمی بھی اس میں ملوث ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ ریپورٹ ایف آئی اے میں انتہائی ایک اماندار آفیسر ہیں واجد جا صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں جنہوں نے پنامہ پیپرز کی جی ایٹی کو بھی کیا تھا ریڈ کیا تھا تو اس میں بڑی پن پوائنٹ اس میں چیزیں ہیں اور بالکل جو لوگ ملوث ہیں ان کے اس میں نام ہیں کچھ تھوڑا سا انہوں نے ٹائم لیا ہے لیکن آج جو یہ خبریں آ رہی ہیں برہمی کی میں کچھ تھوڑا کنفیوز ہوں اس لیے کہ کل پرائنسٹر نے محمد میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ ایک ہفتے میں تو پرائنسٹر کو کل پتا تھا کہ یہ ریپورٹ ایک ہفتہ ڈیلے ہوئی ہے تو اب جو یہ برہمی کی خبریں آ رہی ہیں اب میں کیونکہ آج میں والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ذرا اسلامباد سے دور ہوں تو اس لیے میں رانہ صاحب اسلامباد میں ہے شاید ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ہو اس حوالے سے سمی صاحب دیکھیں کیا خبریں آپ کے پاس کیوں لیٹ ہوئی ہے ریپورٹ اور وزیراعظم صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک ہفتہ ڈیلے ہوگی تو پھر آج برہمی کا اظہار کیا گیا سمی صاحب بھی اچمبے کا اظہار کر رہا ہے اس پر نہیں وہ ایسا چس طریقے سے جس طریقے سے یہ خبر آئی ہے پیش کرنے کی مدت میں تھوڑی سی ایک ہفتے کی توسیح کر دی جائے یہ آج نہیں یہ کل ہی ان کی طرف سے چلی گئی تھی بات دیکھیں واجد زیا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پوری ایک جامع ریپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کریں جس میں ہر چیز کی نشاندہی موجود ہو کہ یہ بہران شروع کہاں سے ہوا کون کون اس کے ذمہ دار تھے کس کس نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ظاہر ہے کہ اتنی باریکی سے جب ایک اپنے تحقیقات خاص طور پر یہ جو اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں اس کی تحقیقات میں ٹائم تو لگتا ہے تو واجد زیا صاحب اس پہ پورے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں پھر پنجاب میں آپ کو پتا اس کی راہ میں رکاوتیں بھی ڈالی گئیں تحقیقات کی راہ میں جس پر واجد زیا صاحب نے ایک خط بھی لکھا چیف سیکرٹی صاحب کو کہ جی یہ کین کمیشنر صاحب جو ہیں یہ ہمیں فلاں فلاں ریکارڈ فراہم نہیں کر رہے تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے تو واجد زیا صاحب ایک جامع رپورٹ پیش کریں گے اور سمی صاحب نے جو بات کیا نا بزدار صاحب نے نون لیگ کے ارکان اسمبلی کی ملاقات کی اپنا ایک خیال ہے ذہن میں ایسی سوال آ رہا ہے کہ حکومت کا تو کوئی نمائندہ اس میں شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں حکومت کا نمائندہ تو پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ جو آپ کو بات بتائی سمی صاحب نے اسمان بزدار سے نون لیگی ارکان کی ملاقات یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کسی سے بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ ادم اعتماد آ جائے گی بزدار کے خلاف یا پرائم منسٹر کے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہر چیز کا پورا بندوبست موجود ہے یہ بھی تو کہا تھا کہ این آر او نہیں ہوگا لیکن کل میں ایک بیان سن رہا تھا شاید میں غلط ہوں یا صحیح ہوں میں نے کہیں پڑھا تھا شامد قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں یہ بھی تو انہوں نہیں کہا تھا نہیں انہوں نے ڈیل کی بات نہیں کی تھی دیکھیں ان کے جو الفاظ تھے شامد قریشی صاحب نے بڑے معتات الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے کہا تھا یہ انڈرسٹیننگ ہے اور انڈرسٹیننگ ہے یہ نہیں پتا نا ڈیل کس نے کیا ہے دیکھیں خان صاحب کو نہیں پتا خان صاحب نے تو کیا ہے وہ تو اس طرح بات بھی کرتے لیکن یہ طاقت کے اتنے جزیریں ایسے ایسے لوگ ہیں فضل الرمان بھی بچارے ڈسے رو رہے ہیں کہ مجھے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جا رہے ہیں اب ان سے کس نے کہا تھا تو یہ طاقت کے جزیریں ہیں آئیلینڈ افار بھائی رومنگ اراؤن بھائی جان یہ مومی صاحب جو ہے یہ بھی تو طاقت کے لیے باگ دور کر رہے تھے اس کا مطلب ہے لیکن آپ کی مجھے بھی بات اچھی لگی آپ نے ابھی جو بات بولیا آپ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا جو وہ آئے تھے ان کو حقین دیانی کر رہے کہ وہ واپس سے لے گئے اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب کٹ پتلی ہیں کوئی کہ ان کو کوئی کہے کہ مولانا آگے بڑھو وہ آگے بڑھتے ہیں کوئی کہے پیچھے ہٹو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ تو مولانا صاحب اپنی پوزیشن خود میں سمجھ میں میں نے کہا نا کہ مولانا صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کریں یہ تو اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہیں اچھا آخری منٹ ہے میرے پاس میں چاہتا ہوں کرونا وائرس پر بھی بات کر لیں کرونا وائرس کا پہلا مریض جب سامنے آیا تھا ہم نے بریکنگ کی تھی کہ کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آ چکا ہے ایران سے وہ آیا تھا پہلے اس کو افتان بورڈر پر رکا گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ پھر بائیئر آ گیا کسی نے شیک نہیں کیا اب پورے سن میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے یہ حکومت کیا کر رہی ہے تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پینک نہیں کریں کیونکہ لوگ تو پھر گھبرا رہے ہیں یہ کہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں سبی صاحب لائٹر نوڈ سلوان یہ جو پولیٹیکل کرونا وائرس ہے یہ مسلمی نون جو پڑ گئی ہے اور وہاں پر طاقت کے جزیرے بن گئے میں بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ کہے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کیولیٹی ہوگی یہ آپ دیکھ لیشے گا یہ پولیٹیکل کرونا وائرس نہیں چھوڑے گی اللہ رہے ہیں آجا ہم کرونا کی بات کر لیتے ہیں سبی صاحب یہ کرونا وائرس کے بارے سے جو حکومت اقدمات کری آپ اس سے مطمئن ہیں کیونکہ ابھی کہا گیا ہے جو میچز ہوں گے مجھے یہ بات بتائیں یہ کہتے ہیں کہ پہنس کیس آگیا دس کیس آگیا انہوں نے ٹیس کتنے کی ہیں ابھی تک یعنی دس ہزار لوگ اسلام آباد میں روزانہ کلینکس میں آتے ہیں ہسپٹلز میں اور انہوں نے کتنے ٹیسٹ کیے ہیں یہ ایک سو تراثی تو یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں ان کے پاس پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس ہی کچھ نہیں ہے یہ تو نہ ہی کچھ کہیں تو یار اچھی بات ہے ایمان سے کچھ بھی نہ کہیں بس کہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور بس ٹھیک ہوگا یہ بہت کچھ سسٹم ہے یہ کوئی بات ہے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے